تو کیسے ہیں آپ لوگ آشہ کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے اور کریس کورس کے ایک نئے ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت بہت سواگت ہے اور کریس کورس ہندی ففٹی مارکس کا یہ آس ڈے فائب ہوگا اس سے پہلے میں چار پارٹ کا ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر وہ ویڈیو آپ نہیں دیکھیں تو کریپی اگر کے پلیلسٹ میں جائیے اور سب ہی ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کی بورڈ کی تیاری اچھے سے ہو سکے اور آپ بورڈ اگزام میں اچھا خاصا نمبر لے کر کے آ سکے اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہر ایک ویڈیو میں میں ایک چپٹر ختم کرنے کوشش کرتا ہوں اسی لیے آپ پورے ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کی تیاری اچھے سے ہو سکے اور آج کی اس ویڈیو میں یعنی کہ ڈے فائب میں ہم لوگ ایک نئے چپٹر کو ختم کرنے والے ہیں جس چپٹر کا نام ہے بھارت ماتا گرام واسنی اور بھارت ماتا گرام واسنی جو لکھا گیا ہوا ہے سمیترا نندن پنت کے دوارہ لکھا گیا ہوا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے ہوں سکے اور ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مد بھولیے تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ جو ایسو اس چپٹر کے اوبجیکٹیب کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جو ایسو سمڈی کو سمجھیں گے یعنی کہ سارانس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد لائن ایکسپرانیشن کو دیکھیں گے یعنی کہ ارث پسٹ جو پوچھا جاتا ہے تین طرح سے کوشن پوچھا جاتا ہے پوٹی سکسن سے اور تینوں چیز کو آج ہم لوگ دیکھنے والے اس ویڈیو میں تو اوبجیکٹیب کوشن میں پہلا کوشن کہہ رہا ہے بوڑھا چاند کس کی رچنا ہے تو بوڑھا چاند جو لکھی گئی ہے وہ سمجھترہ نندن پنت کے دوارہ تو صحیح آنسر سی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن ہے بھارت ماتا گرام واسنی کے قوی کون ہے تو بھارت ماتا گرام واسنی کے جو قوی ہے وہ سمجھترہ نندن پنت ہے کوشن نمبر ٹھڑ کہہ رہا ہے یگوانی کس کی رچنا ہے تو یگوانی جو سمجھترہ نندن پنت کی رچنا ہے کوشن نمبر فور کہہ رہا ہے سمجھترہ نندن پنت کو چتمبرہ کے لیے کونسا پروسکار ملا تھا تو اس کے لیے ان کو گیان پیٹ پروسکار جو اسو ملا تھا کوشن نمبر ٹھڑ کہہ رہا ہے سمجھترہ نندن پنت کا جنم کب ہوا تو سمجھترہ نندن پنت کا جنم جو اسو انیس سو اسوی میں ہوا تو صحیح آنصر بھی ہو جائے گا کوشن نمبر ٹھڑ کہہ رہا ہے گرامیہ کس کی کریتی ہے تو گرامیہ سمجھترہ نندن پنت کی جو اسو کریتی ہے کوشن نمبر ٹھڑ ہے یگانت کے رچناکار کون ہے تو یگانت کے بھی رچناکار سمجھترہ نندن پنت ہے تو صحیح آنصر اے ہو جائے گا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر ایٹ پلپ کا پرکاسن کب ہوا تو پلپ کا جو پرکاسن ہوا تھا وہ انیس سو اٹھائیس اسوی میں ہوا تھا اور ایک اچھوا سے ان کی قویتہ جو انیس سو بائس میں پرکاست ہوئی تھی لیکن پلپ کا انیس سو اٹھائیس میں تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے گنگا یمنا میں آسو جل کا کیا ارث ہے تو گنگا یمنا میں آنسو کا ارث ہے بھارت ماتا دکھی ہے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا چلی اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مرٹن کی طرف کوشن مرٹن کہہ رہا ہے بھارت ماتا گرام واسنی ہے کس کعوے گرند سے لیا گیا ہے تو بھارت ماتا گرام واسنی جس کتاب سے لیا گیا ہوا ہے اس کا نام ہے گرامیا گرامیا سے ہی جو ہے سو یہ بھارت ماتا گرام واسنی لیا گیا ہوا ہے چلے کوشن نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 11 کہہ رہا ہے پراکرتک کے سو کمارکوی کسے کہا جاتا ہے تو پراکرتک کے سو کمارکوی جو حصہ سمیترہ ننن پندھ کو ہی کہا جاتا ہے اگلا کوشن ہے کوشن نمبر 12 چھائی آواد کے کتنے آدھار استمپ مانے جاتے ہیں تو چھائی آواد کے چار آدھار استمپ مانے جاتے ہیں کوشنمر 13 کہہ رہا ہے بھارت کی ادھیکانس جنتہ کہاں رہتی ہے تو بھارت کی ادھیکانس جنتہ گاؤں میں رہتی ہے تو صحیح آنسر اے ہو جائے گا کوشنمر 14 کہہ رہا ہے بھارت ماتا کی آتما کہاں نیویس کرتی ہے تو بھارت ماتا کی آتما جہاں نیواز کرتی ہے اس کا نام ہے گاؤں بھارت ماتا کی آتما گاؤں میں نیواز کرتی ہے کوشنمر 15 کہہ رہا ہے بھارت ماتا کی آنسو کے روپ میں کون نرنترن بہتی رہتی ہے دنگا اور یمنا اس کے علاوہ آپ لوگ اسے بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ جو پنت جی کی جو پرمک کریتیاں ہیں جیسے اچواس گرنٹی وینہ پلیف گنجن یوگانت یوگوانی ایک ان سب کو بھی آپ لوگ کو یاد رکھ لیے کیونکہ کوشن یہاں سے بھی پوچھا جاتا ہے چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سارانس کے طرف پھر ہم لوگ دیکھیں گے ارث سپسٹ جو لائن ایکسپلانیشن ہوتا ہے جو بچوں کے لیے بہت ہی اوشیل کام ہے کس طرح سے پہچانا جاتا ہے لیکن آپ لوگ کے لیے میٹرکس لے کر کے آ چکا ہوں تو گھبرانی کوئی ضرورت نہیں ہے تو چلیے سارانس کو سمجھتے سارانس کیا کہتے ہیں بھارت ماتا گرام واسنی شرسک کویتا کے رچائیتا آدھونک کال کے سرسٹ کویوں میں سے ایک سمیترہ نندن پندکہ ہے انہیں بھارتیے گیانپیٹ پرسکار بھی مل چکا ہے وہ بھارت کو بھارت ماتا کا سممان اب ہم سرینی پردان کرتے ہیں یعنی کہ وہ جہسو اس کویتا میں بھارت ماتا گرام واسنی میں بھارت کو بھارت ماتا کا سممان جہسو دیتے ہیں سرینی پردان کرتے ہیں بھارت ماتا اپنے کروڑوں سنتان کو بھوکا ننگا اور سوست نہیں دیکھ سکتی ہے یعنی کہ کویتری کہتی کہ جو بھارت ماتا ہے وہ بھارت ماتا اپنے کروڑوں سنتان کو بھوکا اور ننگا جو ایسو نہیں دیکھ سکتی ہے کوئی کہتا ہے کہ بھارت ماتا گڑاں واسنی ہے یعنی کہ بھارت کے آتما جو ایسو گاؤں میں نیواز کرتی ہے گاؤں کے سبھی لوگ استری پروس کریشی کاروں میں سنگلن رہتے ہیں یعنی گاؤں میں جتنے بھی دیکھے گا جو لوگ ہوتے ہیں وہ استری ہو یا پروس ہو صبح صبح وہ سب جیس اپنے اپنے کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ جیس اپنا کام جیسو کرتے رہتے ہیں گاؤں میں گریبوں ایم پچھڑوں کی کمی نہیں ہے پھر بھی اتنی محیط کرنے کے باوزود بھی جو ہے سو دیکھیں گا گاؤں میں گریبی ہی رہتی ہے پچھڑوں اور گریبوں کی کمی جیسو نہیں ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ان کی اداسی سارے راج گریبی کے کھول دیتی ہے بھارت ماتہ اپنے سنتانے کو دکھی دیکھ کر آنسو بہاتی ہے گنگا اور یمنا بھارت ماتہ کے آنسو کے جل کے پروہ کے روپ میں بہتے رہتے ہیں یعنی کہ قوی جو ہے سمیتران پنچ جیسو کہتے ہیں کہ بھارت ماتہ اپنے کروروں سنتان کو جیسو بھوکا دیکھ رہی ہے گریب ہے اور کروروں لوگ ایسے ہیں اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ بھارت ماتہ جب اپنے گریب سنتان کو دیکھتی ہے تو بھارت ماتا جو اس اپنے گریب سنتان کو دیکھ کر کے آنسو بہاتی ہے اور گنگا اور یمنا میں جو پانی بہ رہا ہے وہ پانی نہیں بلکہ بھارت ماتا کے آنسو کے روپ میں ہیں وہ بھارت ماتا کا آنسو ہے بھارت ماتا ہر گھر میں بستی ہے ہر گاؤں میں بستی ہے شہروں میں تو خوشالی تو آئی لیکن گاؤں میں نہیں آئی اور یہاں پہ کوئی کہتے ہیں کہ بھارت ماتا ہر گھر میں ہر گاؤں میں بستی ہے لیکن شہر میں خوشالی تو آ گئی ہے لیکن گاؤں میں ابھی تک خوشالی نہیں آئی ہے ہماری کروڑوں سنتانیں انہیں آج بھی بھوکی ہے بھارت کی اتنت اپ جاؤ ہے یہاں پہ کبھی کہتے ہیں سمیتران پند کہتے ہیں کہ کروڑوں سنتان آج بھی بھوکے ہیں اور بھارت کی جو دھرتی ہے وہ اپ جاؤ تو ہے لیکن کسی سال بارڈ ہو جاتا ہے کسی سال سکھار ہو جاتا ہے اور اس سے یہاں کی جنتہ جو ہے سو پریشان ہو جاتی ہے قوی کو امید ہے کہ ست اہنسہ اور تب کے راستے پہ چل کر ہم اوشح سفل ہو جائیں گے ہمیں اپنے دیش پر گرب ہے تو یہ جو ہے سو سمیترہ ننپند کے دوارہ لکھی گئی قویتہ کا سارانس تھا اب چلیے جو سب سے امپورٹن چیزیں جو ارث اسپسٹ پوچھا جاتا لائن کو ایکسپلین کرنا تو کیسے آپ ارث اسپسٹ کریں گے اس میں دکتیں کیا ہو جاتے ہیں لائن بچے لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں کہ کس قویتہ سے لائن جو اسو لی گئی ہوئی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ ٹرکس کو سمجھ لیتے ہیں بات یاد رکھے گا جس بھی پنگتی میں یعنی جس بھی لائن میں جو دیا ہوا رہے گا اگر سینی لگا ہوا رہے گا ہے کینہ سینی لگا ہوا رہے گا تو وہ پنگتی سمیترہ ننپند کے دوارہ لکھا گیا ہوگا چلیے کس پرکار سے اب یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ تین لائن دیا ہوا ہے اور اس کے لاسٹ میں یہاں پہ ہاسنی یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے ہاسنی لیا گیا ہوا ہے کینہ سینی لگا ہوا ہے تو جیسے یہ سینی لگا ہوا تو یہ لائن جو ہے سو آپ کو ہو گیا کس میں یہ بھارت ماتا گرام واسطی میں ٹھیک ایک اور یہاں پہ میں لائن دیا ہوا ہوں یہاں پہ تو آپ دو دو ورڈ میں دیکھ سکتے ہیں بھارت ماتا گرام واسنی مٹھی کی پرتیمہ اداسنی یہاں پہ بھی سینی لگا ہوا ہے تو اب اس لائن کو آپ لوگ کیسے ڈیفائن کریں گے تو سب سے پہلے یہ لائن کہاں سے لیا گیا ہوا اس کے بارے میں آپ لوگ لکھ دیجئے تو جیسے یہاں پہ میں لکھا ہوں یہ پانکتی سمیترہ ننپند کے قویتہ بھارت ماتا گرام واسنی سے لیا گیا ہے ان کا جنم انیس سو اسوی میں اترانچل راج یہ کوسانی میں ہوا تھا پہلے اتنی چیز آپ لکھ دیں اور اس کے بعد جیسے آپ کیا کہہ رہے اس کے بارے میں جیسے یہاں پہ جس پرکار سے دیکھ پا رہے ہیں جو ایکسپلین کیا گیا ہوا ہے اس طرح سے ایکسپلین کر دیں اس طرح اس سے جیسے آپ ہر ایک کو ایکسپلین کر سکتے ہیں ٹھیک اسی پرکار یہ بھی لائن دیا گیا اسی کا اس میں بھی یہ چیز لکھ دیئے گا اور اس میں قویت کیا کہتے ہیں آگے اس اس کو جوڑ دینا ہے تو صرف آپ کو ٹھیکس یاد رکھنا ہے کہ انت میں کیا لگا ہوا رہے گا یا پھر اس لائن میں کیا لگا ہوا رہے گا اور اس سے آپ آرام سے پہنچ آن سکتی تو اس میں جو لگا ہوا رہے گا وہ اس سے نہیں لگا ہوا رہے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے جا سیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکراب کیجئے پھر ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی